اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ جیسے پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں بلکہ ایک دفعہ دیکھا ہے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے کہ جن لوگوں کا بھی یہاں آفیس میں آنا جانا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہم نے سوچا کہ ویکلی یا فورٹ نائٹلی ہم ایک سیشن رکھ لیا کریں گپ شپ کا سیشن تو لازٹ ٹائم تو ہم نے اس کو پاڈکاسٹ کہا تھا ویس نصیر پاڈکاسٹ تو ویسے میں سوچ رہا ہوں اس کا کوئی نام دے دیتے ہیں بیٹھکسی بن گیا ہے سپیشل نام ویسے میں چاہیے راتا کہ یہ کہیں ہم باہر رکھتے دیوان پہ بیٹھ کے گاہو تک کیے پہ گپ شپ کے محول میں چلیں ادھر بھی چلے جائیں گے کسی دن اس طرح بھی کر لیں گے اصل میں یہاں سیٹ اپ ہے نا ریکارڈنگ کا وہاں پھر وہ سارا سیٹ اپ لگانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو خیر جو آڈیونس بھی دیکھے گی آپ سب بھی ویسے تو یہ بڑا ایکسکلوسیو ہے جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں آپ کے جاتے رہتے ہیں تو وہ نیچرلی اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے مختلف چیزیں کی تھی اس بیٹھک میں ڈسکرس کی تھی بیٹھک کہتے ہیں جی آج سے اس کو صحیح ہے تو لازٹ ٹائم ہم نے کیا جوائلینڈ کی بات کی تھی الگی بی ٹی کیو جو چل رہا ہے پاکستان میں ایشو اس کی ہم نے بات کی تھی اور پاکستان میں جو سیاسی پارٹیز اپنا رول پلے کر رہی ہیں اس کی بات کی تھی اسلامی نظام کی بات کی تھی تو کیئیول میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ اسی لیے تاکہ سب لوگ دل کی بات کر سکیں آپ لوگ بھی بولیں لازٹ ٹائم آپ لوگ بہت کم بولے تھے اس دفعہ ذرا گپ شپ لگائے تو سٹارٹ میں کرتا ہوں گپ شپ وہ یہ کہ کل ایک واقعہ ہوا بڑا مزیکہ انٹرسٹنگ اچھا مزیکہ تو نہیں سا ریکن انٹرسٹنگ وہ میں آپ کو سناتا ہوں کل جب میں گیا ہونا یہاں سے تو آگے کچھ ریلیٹیوز تھے تو ایک بچی جو ہے نا وہ کہنے لگی کہ میں دیکھا تو وہ کچھ کافی بہت ڈسٹریب لگ رہی تھی نا پریشان تھی تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے نا تو اس نے کہا کہ میں وہ تب کافی پریشان تھی وہ بہت رو رو کے جیسے برا حال نہیں کیا گا ہوتا تو میں نے جب پوچھا تو پھر اس نے دائرہ بتایا کہ اس کے شور نے اسے کچھ کہا تھا تو اس وجہ سے وہ کافی پھر میں نے پوچھا تو اس نے پھر بتایا پہلے کہتی ہی میں کس کو بتاؤں جس کے کابو میں میرا شور ہو جس کی وہ سنتا ہوں میں نے کہا مرد تو آزاد ہوتے ہیں تو کسی کی نہیں سنتا تو بہرحل پھر اس نے مجھے بتایا تو وہ یہ اس نے بتایا کہ کہیں شور نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ میں پتہ نہیں کسی لڑکی کے ساتھ باہر جاؤں گا یا پھر کوئی تانہ جب لڑائی ہوتی ہے تو اس نے کوئی تانہ ہونا بھی دے دیا میرے پاس بہت لڑکیاں ہیں کوئی اس طرح کی بات کی تو پھر وہ خود ہی بتانے لگی کہ کچھ شرح صاحب کہتی اس طرح کی بات برداشت نہیں ہوتی ہے وہ میں نے کہا بات ہی غلط ہے ہونی بھی نہیں چاہیے برداشت تو پھر اس نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے اس طرح ہوا تھا کہ میرے شور نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تھا اور کہتی ہے کہ مجھے بتایا بھی تھا اس لڑکی کے بارے میں سارا اور مجھے اس سے ملوایا بھی تھا تو کہتی ہے اس ٹائم مجھے ایزادہ نہیں ہوا لیکن میں نے کچھ نہ کچھ کر کے نہ وہ معاملہ ختم کرا دیا تو اس ٹائم تو وہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن اب جو ہے نا میرے شور نے یہ مجھے ایسے تانہ دیا ہے اور یہ بات کی ہے اور کہ ذکر کیا کسی ڈڑکی کے ساتھ پتہ نہیں باہر جاؤں گا گمانے لے کے جاؤں گا کیا کروں گا تو اس لیے میری حالت ہوگی ہے تو میں نے کہا دیکھو جو بات تو اب ہے نا وہ تو بالکل صحیح ہے ہونی بھی چاہیے حالت بات ہی غلط ہے میں خود بات کروں گا اسے وہ پسنے کام نہیں یہ بھی پھہ رہے ہیں یہ وہ بہرحال جو بھی بات ہے ریلٹی افزینہ ظاہر ہے میں بھی سمجھا سکتا ہوں تو لیکن نا وہ ایک الگ میٹھ رہے ہیں ہم اس کو کیسے کرتے ہیں لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ میں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے غلط بات تو برداشت کرنی ہی نہیں چاہیے نا پھر کہنے لگے کہ دیکھیں مرد تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ شریعت سامنے لے آتے ہیں کہ بی بی کو حکم ماننا چاہیے اور ہمارے اگر زبان نہ چلاو غلط بات نہ کرو تو ہم کیا کریں ہم کیسے بات کریں اور پھر ہم ڈرتی بھی ہیں اپنے گھر والوں سے بھی ڈرتی ہیں ان تک بات پہنچائیں تو نیا بتنگڑ بن جائے گا ادھر کچھ کرے تو شور کے پاس اختیار ہے ایک سیکنڈ میں گھر بھیج دے تو میں نے کہا یہ بات غلط ہے اگر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک عام شہری جو ہے ہم اس سینس میں بات کرتے ہیں عام جو ریایہ ہے کوئی حدیدار نہیں کوئی گورنر نہیں کوئی وزیر نہیں وہ سوال آپ کا تو ایک سے تو ہمارا لباس نہیں بنتا آپ نے کیسے بنا لیا اسی چادر سے تو آپ کا تو دو سے بنے آپ نے کیوں دو لیئے عمر فاروق کا غصہ سب کو پتا تھا ایسے نہیں عمر فاروق تو تلوار لہرا دیتے تھے ایک سکت میں لیکن اس کے باوجود انہیں یہ پتا تھا کہ عمر فاروق اگر تلوار لہراتا ہے تو حق بات پہ لہراتا ہے نا حق پہ لہراتا تو عمر فاروق نہ ہوتا رضی اللہ تعالی تو اور وہ جو مومن تھے ان کو پرواہ بھی نہیں تھی اگر عمر فاروق نوضبلا مطلب کوئی ایسا چانس تھا ہی نہیں ایسے بات کرو اگر وہ لہرا بھی دیتے تو انہیں پرواہ بھی نہیں تھی کہ عمر فاروق کے جگہ کوئی اور بھی ہوتا تلوار لہرانے والا بھی ہوتا نا سر کلم کرنے والا بھی ہوتا نا تو تو بھی وہ ایسی حق بات کرتے حالانکہ قرآن میں واضح حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو پھر بھی انہیں پتا تھا کہ جب اللہ تعالی کا حکم آجا ہے پھر کسی کی اطاعت نہیں تو میں نے کہا پہلی تو بات ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے یہ تو برداشت ہونی نہیں چاہیے بی بی کو کہ وہ کسی نامیرم کے ساتھ کسی غیر لڑکی کے ساتھ پھرے یا اس کو باہر لے کر جائے یا اس کو ٹائم دے یا اسے ڈیٹ مارے یا جو بھی کرے برداشت ہونی نہیں چاہیے اور اس کے لئے تمہیں جو کرنا پڑے تم کرو اس کے آگے زبان چلانی ہے اس کے آگے بات کرنی ہے نہ حق بات ہے غیر شرعی بات ہے تم چلاؤ تمہیں پورا حق حاصل ہے تو اللہ کے اوپر توقع کرو میں ہی اتوکل اللہ فاہو حسبو اللہ کے اوپر جو توقع کر لیتا ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے تم ڈرتی ہو کہ تمہیں گھر بھی دے گا تو پھر اس کا مطلب ہے تم اللہ پر توقع نہیں ہے تو تم تو سوچ رہی ہو اس نے تمہیں سنبالا ہوا ہے حق بات کرتے ہوئے درنا نہیں چاہیے وہ حق بات یہ نہیں کہ جو مرضی میں کہہ دوں جو میں جو کہہ رہا ہوں یہ حق ہے نہیں اللہ کی طرف دیکھیں اس کو جواب دینے آپ نے پہلے میں نے کہا تم نے ناحق بات کی تھی اول تو یہ ہے ہی نہیں شریعت میں کہ آپ پہلی بیوی سے پوچھ کے پہلی بیوی سے پوچھ کے دوسری شادی کریں یہ تو ہے ہی نہیں اس نے بھی یہ چلو اس کا بڑا پن ہے جو بھی ہے اول تو یہ ہے ہی نہیں بیوی ایک مہمان ہے جس کو آپ نے اپنے گھر میں عزت دیئے اپنا نام دیئے اپنا بستر شیئر کیا ہے اپنا بیڈروم شیئر کیا ہے اپنا نام شیئر کیا ہے عزت شیئر کیا ہے اپنا سب کچھ شیئر کیا اب ایک مہمان ہے جس کو اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اتنی عزت دی ہے کہ مطلب جتنے آپ مہمان کو نہیں دیتے آپ کیونکہ اس کا پھر آپ کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں وہ پارٹنر کہہ سکتا کہ تم نے ایک پارٹنر لیا ہے تو تم اور پارٹنر لیا ہے سکتے تم مہمان کہنا صحیح ہوگا کیونکہ مہمان تو رخصت تو نہ ہوتا ہے اس نے تو شریکہ یاد جی ہوتی ہے میں مہمان نہیں بھئی کہہ رہا ہوں ایک مہمان ہے جو باہر سے آتا ہے مہمان ہے جو باہر سے آتا ہے پھر میں نے اگلی بات بھی کیا کہ اب وہ پارٹنر بن جاتا ہے آتا مہمان ہے باہر بیوی کون ہوتی ہے نہ آپ کا کوئی بیولوجیکل رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے تب ہی تو وہ بیوی بن سکتی ہے میں نے ایک کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے کسی ایک انسان کے ساتھ تو اس پارٹنر کی کلاوزز میں یہ نہیں ہے کہ اب آپ اور پارٹنرشپ نہیں کر سکتے اور اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے ہاں وہ لیمٹ بھی اللہ نے دی ہے بیوی نے نہیں دی کہ تین آپ اور کر سکتے ایک کے بعد بھی تو اول تو یہ اجازت ہے ہی نہیں یعنی بیوی سے اجازت والی بات ہے ہی نہیں چلو اس نے اگر انوالو کر لیا تھا تو پھر تم نے غلطی کی ہے نا وہ تو حلال کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیوں ہماری نفسانی خواہشات اللہ کے حکم کے آڑے آتی ہیں تم نے سازش کی پیار سے سمجھایا اس لڑکی کو کچھ کا جو بھی یہ تو فخر کی بات نہیں ہے کہ وہ میں نے اور کر کے ختم کروا دیا تھا یہ تو غلط بات کیا نا تو پھر اس ہاں اور اب دیکھو پھر اب غلط بات ہے اب آپ تم بولو بھی سب کچھ کرو لیکن وہ پہلے جو غلطی کی ہے وہ بھی کرو اس کے اوپر ہے تمہیں انہدامت نہیں ہونی چاہیے اور پھر میں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسے سینیاری میں پھانس گئے تھے کسی چیز کسی کو کھا جائے جانور اس کا تو باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے حضرت یونس علیہ السلام ایسے سینیاری میں پھانس گئے تھے کہ ان کو تو کھا گئی تھی مچھلی ختم اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں انہیں سکھایا کہ یہ کلمات پڑھو تو تم اس پریشانی سے بھی باہر آجاؤگے لا الہ الا انت و سبحانہ کہنی کنتو منو ظالمین تو اب اور وما سابقم بی مصیبت ان فبیما کا سبت آئی دیکم جو بھی پریشانی آتی تمہارے اپنی وجہ سے آتی تو اور یہ تمام خواتین کیلئے ہے مردوں کے لئے بھی یہ ہے کہ دیکھو ہاں ایک اور بات آپ کیجئے کا بات ایک اور بات کہ شادی کرنے کی اجازت ہے تانے دینے کی اجازت نہیں ہے تو مرد ہو نا تو کر لو شادی یہ کیا کرتے ہو میں کر لوں گا شادی مجھے بہت اورتے ہیں لڑکی ہیں یہ کیا ہے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے اس طرح کے تانے دینے کی اور اس کو تکلیف انچانے کی تم نے کرنی ہے تو کر لو تانہ کیوں دیتے ہو تمہیں ہے ہی نہیں یہ ہے ہی نہیں کہ تم بیوی سے اجازت لو اس کو مناؤ کچھ کرو تم کر لو شادی اور میں نے کر کے دیکھئے ہوئی یہ ہے ٹھیک ہے نا جب آپ کود جاتے ہیں نا کر لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پھر لازمی کافی ہو جاتے ہیں پھر یہ نہیں ہے کہ بیوی آپ کو ظاہر ہے جنگ میں جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ بندے کو زخم نہ لگے تکلیف نہ ہو وہ تو ہوتا ہی ہے ایک زندہ زندہ کرنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہو چکے آج کے دور میں لیکن آپ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پھر آستہ آستہ سارے معاملات سنبھال لے گا لیکن آپ تانے دیں گے تو اپنی زندگی جو ہے نا اس کو بھی آپ تکلیف میں رکھیں گے اچھا عویس بھائی یہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ یوں ہے نا تانے مرد نہ دے اور ان کو یہ اکثر جب کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا یا اسے مطلب یہ دیکھیں نا اب ظاہر اسلام میں چار شادیوں کا حکم ہے اگر دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی جو پہلی وائف ہے اس کی بیوی ہے پہلی وہ اپنے شورٹ سے کہنا شروع کر دیتی ہے بھی اگر تم دوسری شادی کرو گی تو یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گی یا مجھے طلاق دے دوں اور اگر عورت اس معاملے میں مرد کو تانے دیتی ہے تو اس معاملے میں آپ کا کہنا ہے مطلب آپ مرد عورتوں کی تو سائٹ کی میں نہیں بات کرتا کہ آپ سائٹ لے رہی آپ ایکول بولتے ہیں برابر جو جیسے لیکن مجھے جو لگتا ہے اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر عورت مرد کو تانہ دے تو وہ رائٹ ہے اس کا رائٹ بنت ہے تو عورت نے تو جو غلط بات ہے غلط بات ہے اول تو وہ تانہ دوسری شادی کا دے گی کیوں آپ نے چھڑا ہوگا تو دے گی ایسے نہیں دے گی ایسا نہیں جب اس کو کوئی شادت ہوگا پھر ہی دے گی تو پھر آپ کر گزنے اصل میں آج کی جنریشن کی بات یہ ہے کہ وہ اسلام کو فالو ہی نہیں کر ان کو پتہ ہی نہیں ہے آج کل جو ہماری نیشن میں آج کل جنریشن کی جو بچیاں بچے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں لڑکیاں یہی سوچتے ہیں کہ ایک شادی کر لی ہے دوسری شادی کر لی تو وہ تو قیامت ٹوٹ جائے گی معاملہ تو یہ ہے نا اب چل رہا ہے اسلام کی طرف اسلام کی طرف تو رجوع ہی نہیں ہے ان کا یہ تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ جہ آج یہی بات تو وہی میں وہ پھر ادھر ایک ڈسکشن جی جو کل ہو رہی تھی نا وہیں پہ پھر کسی نے بیج میں کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں طریقہ پاکستان میں قانون ہے پاکستان میں قانون ہے جیل بھی ہوتی ہے جرمانہ بھی ہوتا ہے تم ایک درخواست جالو دیکھنا شور کا کیا حشر ہوتا ہے میں نے کہا یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ آپ لوگوں نے یعنی یہ جو تم نے کہا ہے کہ شور لڑکی کے ساتھ پھر رہا تھا یہ وہ یہ غلط ہے لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان میں قانون موجود ہے اور ہم اس کو اس کلاوز کو انوک کریں گے اور اس قانون کو استعمال کریں گے تو یہ تم لوگوں نے کفر کی بات کی اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی بات کی ہے اسی طرح وہ جو تانہ دیتی ہے نا دوسری شادی کر لوگے فلاں تو وہ بھی انتہائی غلط ہے غیر شریع ہے اور اس کو اللہ کیا جواب دینا پڑے گا اگر تانہ دے ہی رہی ہے نا کسی شور کو تو وہ کار ہی لے پھر ٹھیک ہے نا جس کو یہ تانہ مل رہا ہے تو وہ کار ہی لے پھر لازمی تانہ جو سننے تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اجازت دی ہے تو پھر آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کو ایسی بات نہیں ہے لیکن جب کوئی اس کا رستے میں رکاوٹ بنے گا یا یہ بات کرے گا کہ پاکستان میں اگر قانون موجود ہے تو آپ اس کو پاکستان میں قانون موجود ہے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے ہم پاکستان کے جو قانون میں غیر شریع کلاوزز ہیں سب کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں ہم نے تو جلائیں سرعام جلائیں فیڈل شریعت کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر جلائیں پوری دنیا کے سامنے جلائیں ملینز آف لوگ دیکھ چکے ایسے ہر قانون کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات سے متصادم ہے وہ غیر شریع ہے اور اس کو استعمال کرنے والا اللہ کے ساتھ جنگ مول لیتا ہے دیکھیں سود ہے نا وہ تو بتایا ہے کہ یہ جنگ ہے لیکن کوئی بھی ایسا کام جو جان بوجھ کے آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو نماز رہ گئی اور بات ہے نماز سے روکو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے بھئی قانون کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے قانون کے ہوتے میں میں نے دوسری شادی کیا میری بیوی نے دی دی تھی ترخواست اللہ پر شکر ہے اب پاکستان میں قانون ہی ایسا بنا ہوا ہے تو اب آپ یا میں کیا کریں گے اگر میں دوسری شادی کرتا ہوں میں نے کر لی ہے اب پہلی بائی مجھے کہتی یا تم مجھے ڈیوکس دے دو ایسے نہیں ہوتا دیکھیں جب اس نے جب آپ نے دوسری شادی کر لی اب یہ پریکٹیکل بات سارے لوگ سننے پہلے تو وہ آپ کو لاکھ دفعہ کہتی رہے گی میں چھوڑ دوں گی فلان یہ وہ جب آپ نے کر لی اب اس کے لئے چلنج ہے اب وہ نہیں چھوڑے گی اگر دیکھیں وہ اللہ نہ کرے بدنصیب ہے اللہ نہ کرے آپ کے حق میں نہیں اچھی تو اس کا چھوڑ جانا ہی اچھا ہے لیکن اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر یعنی چل کر آپ نے ایک حق کام کیا ہے پھر اس کے اندر اگر ذرا بھی خیر ہوگی ایمان ہوگا تو آپ کو کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی وہ جانا چاہے گی تب بھی نہیں جا سکے گی وہ نراز ہو کے چلی جائے گی مہینہ رہ لے گی دو مہینے رہ لے گی چھ مہینے رہ لے گی لیکن وہ آپ کو اللہ آپ کو نہیں چھوڑائے گا ہاں اگر وہ آپ کے حق میں ویسی نہیں اچھی ویسی آپ کے لئے تکلیف ہے اللہ نہ کرے اللہ سب کی بیویوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے سب مردوں کو اپنی بیویوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے بچوں کو والدین کے لئے والدین کو بچوں کے لئے رحمت بنائے لیکن حق کام کرنے پر شریعت پر عمل کرنے پر اگر کچھ جاتی ہے تو بہتر ہے کہ وہ چلی چاہے آپ کی اس سے اولاد ہے یا نہیں ہے لیکن اول تو ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا میں نے کئی واقعہ دیکھے میں خود بھی اس میں شامل ہوں تریکٹر آپ کو بہت بڑا ہوگا یہاں پہ کلپ چلیں وہ جو فیزکس کا پروفیسر ہے بنائے لئے جسی طرف جسی طرف جسی پہنڈ ڈیوی جسی طرف ڈیوی 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 I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I may not trust myself. I'm going to release this object and I hope I will be able to do it at zero speed so that when it comes back it may touch my chin but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet because this is no joke. If I don't succeed in giving it zero speed then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. Three, two, one, zero. Physics works and I'm still alive. I have seen physics. Physics is a professor. Physics is a trust. That the pendulum is so heavy. That the pendulum is so heavy. And then the chin is so aware that where I leave it, I will not be able to do it. It is so trust. Physics is on physics. Physics is a science. Maybe physics is Allah because of the physics. Physics is Allah who created the pendulum. It is so trust. He is a Christian. He is a Christian. He is a trust. This trust is because it will be a sin to come but it will not touch but it will not touch. It will not turn out. You will not touch. All of us be this question. You will naixir will this. اللہ نے ایک قسم یعنی قسم نہیں ہے اس میں لیکن انداز قسم والا ہے ایک عظم والا ہے کہ جس نے میرے اوپر توقع کر لیا میں ضرور اس کو کافی ہو جائیں آپ حق بات کریں پھر آپ وہ اس کو چھوڑ دیں کہ بھئی کیا ہوگا بات میں دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا اگر آپ شادی کر لیتے ہیں تو بعد میں وہ پکی ہو جائے گی اس کا دل نہیں کرتا ہے جو بھی اس کا مائنڈ اپنا لیکن کیا ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے اس کا وہ یہ مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ میں آگے شادی کروں ٹھیک ہے اب یہ اگر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا وہ تو ماننا پڑتا ہے اب اگر وہ نہیں چاہتا کہ میں کیونکہ اسے لگتا ہے اگر میں شادی کروں گا تو میں اپنی پہلی بیوی کو دکھ دوں گا یا اسے تکلیف دوں گا اس کو تکلیف ہوگی یا دل اداری ہوگی میری دوسری شادی کرنے سے تو کیا یہ گناہ میں شامل ہوگا نہیں دیکھیں حکم تو نہیں ہے نا اجازت ہے نہیں کرنا جاتا اس پہ کوئی یہ پبندی نہیں ہے اس چیز کی قانون لاغو نہیں ہے نہیں ایک سے زیادہ شادی کا کوئی قانون نہیں ہے اجازت ہے لیکن اگر بیوی تنگ کرتی ہے وہ جو کہتے ہیں نا وہ تکلیف بن چکی ہے اور چھوڑا بھی نہیں خاص کر جب اولاد ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہیں چھوڑنا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے ایون تنگ کر رہی ہو نا تو بچوں کے لیے بھی نہیں اچھا پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں وہ تھوڑی سی سی سیٹ ہو جائے گی اور ایک بات اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا اگر ایک شادی شدہ مرد ہے بار ایک زیمپل میں نے شادی کی اور ایک اس سے میرا گھر کا نظام بھی نہیں چاہ رہا جیسے جو قسمت میں ہے نظام اللہ کی شکر ہے اور اگر ایک امیر لڑکی کہتی ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں مجھے پتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں مطلب بہت کافی زیادہ جہداد ہے اس کے جو لالچ نہیں ہے پرسن کو کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا اس سے لالچ نہیں اس سے یہی ہے کہ میری پہلی بیوی کا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا لیکن وہ کہتا ہے سب میں اینڈل کروں گا صرف میرے سے شادی کر لیں اور آپ کا جو نظام ہے گھر کا وہ بھی میری انڈسٹری یا میری کمپنی سنبھا لے گی فار ایک زیمپل جیسے کہ وہ بہت بڑی تجارت کرتی ہے یا اس کی کمپنی ہے آگے بزنس کر رہی ہے تو اس میں ہے کچھ چانسز کہ وہ پہلی بات مجھے تو سکیم ہی لگ رہا ہے جو بھی سیکیس ہے نہیں دیکھیں نا ایشوز ہیں اتنی پاورفل آپ لے آئیں گے تو آج کل کے دور میں وہ تو پہلے تو وہ آپ کے پہلے بیوی بچوں کا انزام کرے گی نہیں دیکھیں اب جب تک وہ اپنے شور دیکھیں رزق دینے والا رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے اگر ہو ہی جائے کوئی ایسا سینریو ہو دیکھیں نیتیں تو اللہ تعالی جانتے ہیں آپ لاکھ کہتے رہیں لاکھ کہتے رہیں میری یہ نیت ہے وہ نیت ہے دیکھ تو اللہ رہا ہے نا لوگوں کو کیا بتا تو اگر تو دیکھیں نیت درست ہے تو یہ کوئی حرام نہیں ہے کسی امیر لڑکی سے شادی کرنا لیکن یہ نیت ہونا کہ مجھے اس کا پیسہ مل جائے گا یا میرے گھر کا نظام چل جائے گا یا مجھے میں بھی امیر ہو جاؤں گا یہ بالکل جائز نہیں ہے مردوں کا ویسے بھی مرد حاکم ہیں اور اس میں بھی مرد کا کام ہے کفالت کرنا تو اگر کچھ نیریو بن گیا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کی تھی تو وہ حرام نہیں ہے منع نہیں ہے وہ بھی جائے جائے لیکن اگر نیت یہ ہو کہ پیسے کی طرف نظر ہو پھر وہ بالکل صحیح نہیں ہے اور اس کی وجہ سے نیت کی خرابی کی وجہ سے معاملات بعد میں بھی بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اور ویسے بھی نا توقل مرد کے لیے ویسے بھی مطبع ہم اپنے سنیریو میں دیکھتے ہیں ویسے بھی یہ بڑا آکورڈ ہے نا اس وجہ سے شادی کرنا ہو جائے تو اور بات ہے دیکھیں یعنی جو آپ کی وائف کی سائیڈ ہوتی ہے اس کے پاس اگر کوئی سیونگ ہے اس کے پاس کوئی زیور ہے یا اس کے گھر والوں نے کوئی مطبع کوئی ہیلپ کر دی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ ہوتا رہتا ہے لیکن اگر کس کوئی کر رہی اسی نیت سے رہنا تو وہ تو ویسے بھی کافی نامناسب ہے نامناسب ہے ویسے بھی کیونکہ مرد کا کام ہے کفالت کرنا تو لیکن اگر وہی میں بتا رہا ہوں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ اللہ جانتے ہیں تو ایسا کوئی سیناریو بان نہیں رہا ہے تو مطلب اللہ نے بنا دیا ہے تو وہ منع تو نہیں ہے ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کہیں یہ جو آج کل کے والدین ہیں یہ کہتے ہیں پیٹا ابھی تم کچھ کمال ہو بنا لو ہم بھی تو والدین بن گے ہمیں زیادہ یہ سوچنا ہے تو یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیا شریعت میں تو ہے نا کہ بچے جب جوان ہو جائیں ان کی شادی کرتے ہیں نہیں دونوں چیزیں دونوں چیزیں دونوں چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیت کا محبوب ہے کہ نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو کیونکہ یہ نظروں کو نیچے کرنے والی اور شرم گاؤں کی نبازت کرنے والی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو نکاح نہ کر سکے وہ روزہ رکھے اس سے تمہاری جو خواہش ہے وہ کام ہو جائے گی تو نکاح نہ کر سکے گا کیا مطلب ہے کہ جس کے پاس استطاعت نہ ہو اچھا وہ استطاعت کا سٹینڈر سن لیں یہ نہیں کہ جو میرا دل چاہے استطاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ذہن میں بنایا ہو کہ جی ایک ڈرائیور ہوگا دو گاڑیاں ہوگی اپنی دو کوٹھی ہوگی پھر شادی کروں گا یہ تو اپنا سٹینڈر ہے سٹینڈر استطاعت جو ہے وہ شریعت سے دیکھی جائے گی کہ کیا میں نہیں ہوں ایسے نساب ہوتا ہے زکاة کا اس کا بھی نساب ہے اس کا بھی نساب ہے نساب کیا ہے مطلب میں شریعترم نہیں کہہ رہا کہ نساب یہ لاغو ہے تو کر لیں سمجھانے کے لیے بات کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنٹ دی ہوئی ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے اور اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے موتاجی کا دروازہ کھول دے گا یعنی غنی ہونے کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک دن کا خانہ موجود ہے اس کا مطلب غنی خانف جمع کرنا جمع کرنا بالکل جمع بالکل جائز خام خواہ جمع کرنا اب ایک دن کے راشن پہ تو آپ خود رہ رہے ہیں یہ خود غنی آگے چلیں میں نہیں کہتا کہ ایک دن کے اول تو تب بھی کر لینا چاہیے لیکن چلیں میں نہیں کہتا کہ آپ ایک دن کے راشن پہ کریں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آج کے دور میں میرے علاوہ کوئی ایسا ہے کہ جو ایک وقت کا کھانا کھائے میں بھی نہیں ہوں اور اس کو اگر ایک کھانے کی فکر ہو کہ پتہ نہیں اگلا کہاں سے آئے گا میرے ساتھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے بلکہ کئی دفعہ ہوا لیکن بہت کم لوگ ہیں ایسے بہت کم ہیں بہت ہی کم ہیں یعنی ایون سلاب میں بھی یہ جو لوگ یہ جو لوگ مشکل حالات اور سب ہوئے تھے اس وقت میں ہوا ہوگا لوگوں کے ساتھ لیکن وہ بھی جب تھوڑا راشن پہنچنے لگیا تھوڑا اس میں بھی مطلب مناسب کھانا میں یہ نہیں کرنا نہیں ہے تھر میں بھی لوگ موجود ہیں ایسے پنجاب کے بہت سری جگہوں پر موجود ہیں شہروں میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ فرمائے اور ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم ان کو دیکھ کر دھونڈ کر ان کی مدد کریں لیکن جنرل آڈینس سے ہم بات کریں ابھی ہم ان لوگوں سے نہیں بات کریں تو جتنے بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں جتنے بھی لوگ یہ کوئسٹن ہے یا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کہ سمارٹ فون پہ دیکھیں گے کہیں لیپ ٹاپ پہ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ ہوگا کہیں دیکھیں گے یہ اس آڈینس میں نہیں آتے یہ وہ لوگ ہیں جس کے پاس مہنگا نہ سے کم از کم پندرہ بیس ہزار کا تو موبائل ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ ہوگا کوئی نہ کوئی ایکسیس ہوگی روٹی اس کے پاس دو ٹائم بھی نہیں تین ٹائم کھاتا ہوگا اور ہفتے کا راشن موجود ہوگا کم از کم بھی ہوا تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ روٹی اس کی ٹنشن ہی ہوگی کہ جی بائک نہیں لیا گاڑی نہیں لیا موبائل مہنگا نہیں لیا فلان ہی ہوا اچھی جگہ پہ کھانا نہیں کھایا تو یہ تمام لوگ جو ہیں نا نکاح کے نکاح کے اس پہ وہ جو ایک بیسک اس پہ آرام سے پورے اترتے ہیں جو ایک روٹی آپ کھاتے ہیں یا آپ کے پاس ہفتے کا موجود ہے وہ آدھی یا ایک اور روٹی آپ کی بیوی بھی کھا لے گی یہ جو نساب بنائے ہوئے نہیں تو سٹینڈرڈز رونگ سٹینڈرڈز بنائے میں یہ تو منائے تو اس لیے یہ والدین کا اچھا ہاں والدین کی اپنے بات کی والدین نہیں کرتے والدین کیوں کہ والدین کا کام ہی نہیں ہے پہلے تو یہ بتائیں لڑکی کے والدین کا کام ہے کہ اسے اجازت دیں اجازت دیں اس کو نکاح کرنے کی وہ والدین سے پوچھ ہوگی اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو ویر کرتے ہیں خام خاڑی لے کرتے ہیں یا بڑے سے انچے سے انچا رشتہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مرد کے کیس میں تو ہے ہی نہیں یہ کون سا ہم نے سٹینڈرڈز یہ تو ہندووں کا کلچر ہے پتہ نہیں کس کا کلچر ہے یہ ایک نوجوان ہے وہ چھتیس سال کا ہو گیا ہے ہمارے جاننے والوں میں یہ ہے ابھی تاک اس کا یہ ہی نہیں ہو رہا ہم نہیں کیا کہیں گے ابو کیا کہیں گے فلان کیا ہوگا اس سٹینڈرز یوں ہو جائے وہ ہو جائے مرد کے لیے یہ اجازت لازمی نہیں ہے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ والدین کو ایسے نراز کر لیں کہ وہ باپ کی نرازگی میں اللہ کی نرازگی اس کے لیے آپ بہتر صورت بنائیں دیکھیں میں خود فادر ہوں یہ فادر ہیں یعنی ہم جانتے ہیں نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لئے ہماری اولاد ہے ہم جتنا مرضی روب جمائیں یوں ہو جو گا میرے سر سے گزر کے کرو گے فلان کرو گے میری لوش سے گزر کے کرو گے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ اندر خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنے اولاد کو نہ کھو دوں میں پیرنٹس کی سائکی آپ کو بتا رہا ہوں جتنا روب جمائیں گے نا اتنا ہی ان کو خوف ہے کہ کہیں یہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو بلیک میل کریں لیکن والدین کو بھی پتا ہوتا ہے اس کے نکاح تو کرانا ہی ہے نا شادی کرانی ہے کتنی دیر ہم اس کو روک سکتے ہیں کرانی تو ہے ایک نہ ایک دن تو ان کو یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنی دیر ماں کو یہ ہوتا ہے جتنی دیر میرا رہے نہ صحیح ہے لیکن ماں کو بھی پتا ہونا چاہیے اگر کوئی ماں سن رہی ہیں جتنی جلدی آپ اس کا حق دیں گے اس کا ایمان مکمل کریں گے اس کے اندر بغاوت نہیں آئے گی آپ بغاوت کی عادت ڈال دیں گی تو وہ بعد میں وہ جب بیوی آ بھی جائے گی دیر سے تو اس کو بغاوت کی عادت پڑی ہوگی آپ برے لگیں گے اسے میرے ایک دوست ہے انہوں نے اپنے بچے کی شادی خیر انہوں نے میرے صاحب سے بہت جلدی کر دی ہے میں اتنی جلدی کے حق میں نہیں ہوں انہوں نے تیرہ سال کے عمر میں کی اپنے بیٹے کی شادی کم از کم سولہ سترہ سال تو ہونا چاہیے سترہ اٹھارہ سال کم از کم اس سے زیادہ بھی اور یہ جو ایون سترہ اٹھارہ سال ہے اس میں بھی پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کو پورا ایک سمجھا کے رکھیں سمجھا کے رکھیں بچی کو بھی اپنے اس میں رکھیں بہت پوزیٹیو کردار ہے ورنہ وہ ایمیچور ہوتا ہے بہت بچپنا ہوتا ہے کرنی چاہیے لیکن وہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ پھر رول بنتا ہے ایک اس کو نا ایسے جیسے مرگی پروں کے نیچے رکھتی اس طرح پھر اس کو رکھیں تو کرنی چاہیے لیکن وہ پھر ایک ذمہ داری ہے لیکن بہرحال انہوں نے تیرا تیرا اس نہیں ہے اس میں اس کی بچے کی شادی کردی بچی بھی اسی طرح چھوٹی سی تھی تو اب میں جانتا ہوں اس بچے کو بھی جانتا ہوں اب تو وہ بارا خیالہ بیس بائی سال کا ہوئی گیا اور اب اس کے بچے بھی ہیں لیکن اس کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کیا جو ہم میں سے کسی میں بھی نہیں ہے میں پتب ہونی چاہیے شاید یا نہیں بھی ہونی چاہیے لیکن اس میں ہے وہ چیز اس کے اندر نا وہ والدین کے اوپر وہ نہیں ختم ہوئی وہ خود کماتا ہے اس کا ما شاء اللہ اللہ نے اتنی برکت دی اچھا بزنس ہے سب کچھ ہے لیکن وہ نا اس کو جیسے ہاں ایک با امی ابو سے پوچھ کے ہم ہی جوں کر لیں آئیں چلتے ہیں فلان یعنی اس کو عادت ہی نہیں پڑی وہ بغاوت پانوالی اس کو ایون وہ بچی بھی جو ہے وہ اتنی سی ایج میں ان کے پاس آگئی تو وہ بھی بالکل بیٹیوں کی طرح رہ رہی ہے وہ ماحول ہی نہیں ہے احساس بہو والا اور وہ مجھے بتنا مطلب اس کے اندر اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشنشپ میں اتنی پوزیٹیوٹی ہے نا ہمارے اندر کیا ہوتا ہے خام خواہ کے ایک ڈسٹنس آ جاتا ہے پیرنٹس کے ساتھ خام خواہ کا ڈسٹنس آ جاتا ہے جو پیرنٹس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے اچھا بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ نوجوانوں کو نا مردوں کو خاص کر وہ کریں شادی کی بات ایسی ڈرتے رہتے ہیں تو ویس بھئی میرا نظر ٹاپک سیٹ کی قویشن تھا آپ سے ٹاپک تمہارا کوئی آئی نہیں شادی پہ بات چل رہی تھی تو اس لئے میں لباس کے معاملے میں تھوڑا سا نا کونشیوز ہوں اس چیز کو اکثر میں نا لباس جو نا اسلام سے شریعہ سے آٹکے ہونا تو میں اسے ٹاگریٹ نہیں کرتا میری بلداشت باہر ہو جاتا پتہ نہیں اب یہ میری فیطرت میں یا کیا پہلے نہیں تھا اب سیڈلی جب سے چینج ایک دم سے ٹکوئی نہیں ہو جاتا لیکن الحمدللہ جب سے اللہ پاک تھوڑے سی رسے دکھائے نکالے میرے لئے تو یہ چیزیں مجھے فیل ہوتی تو آپ کا کیا کہنا اس معاملے میں یہ جو ایک تو آج کل بائر کو فیشن بنا لیا گیا ہے فیشن کے طور پر ٹھیک ہے اگر آپ بائر استعمال کرتے ہیں فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں لڑکیوں کی نہیں حالی میں لڑکوں کی بھی بات کروں گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ہم ڈریسنگ کرتے ہیں وہ ضرور اپنا ہماری باڈی کے ساتھ مس ہونی چاہیے تو پھر اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے ایک تو یہ اور دوسرا یہ جو لڑکوں نے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جا رہی ہوتی ہیں بہنیں ماہیں پاس سے گزر رہی ہوتی ہیں جو بھی سیچویشن ہے شاید یہ بات اچھی نہ لگے سننے والوں کو جو بھی ہے لیکن شریعت میں میرے خیال سے یہ باتوں کو پوچھ لینا زیادہ بہتر ہے کہ اکثر لوگ ایک تو شادی نہیں کرتے اپنے بچوں کی جوانی میں جب جوان ہو جاتے ہیں پھر اس کا ایک تو یہ غلط نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک کسی کی ماں کسی کی بہن جا رہا ہوتا ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن ہوتا ہے کیا وہ بہتر ہے یا اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جلد سے جلد شادی کرنے کیونکہ آج کل کی جنریشن قابو خبائی ہے مطلب اپنے قابو میں نہیں ہے یہ سب کو پتہ ہے یہ تو بات ہو گئی ہے کہ شادی ٹائم پر کر دینے چاہیے اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ کے پاس بس کھانا مناسب اگر مل رہا ہے تو آپ کی استطاعت لباس تو پردے والی جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ وہ معاملہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے کرو پھر جو انسان میں حیاء نہیں ہے وہ جو بھی وہ بلکل بے شرم بے غیرت ہو جاتا ہے وہ کچھ بھی کرتا پھر چاہے مرد و عورت چاہے مرد و عورت اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود برانہ ہوں گے اور یہ اسی حدیث میں ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں اور جنت کی خوشبو تو زمین و آسمان کی مسافت سے زیادہ ہے یا اس طرح سے بھی زیادہ پانچ سال کی مسافت سے زیادہ ہے ہاں اس طرح کے الفاظ ہیں مجھے صحیح حدیث یاد نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کمی بے شیعہ ماں فرمائے لیکن اور وہ جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہونا ہے نا وہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یا تو لباس اب نہیں ہے پہلے جب ایٹیز کی بات ہے نائنٹیز کی کہ اس وقت نا یہ فیشن بڑا تھا کہ پتلے لباس پہنتی تھی خواتی جہالت تھی اور وہ پسینہ آیا تو وہ استغفراللہ اللہ معاف کرے وہ جسم بھی نظر آ رہا ہے پتلے لباس کا بہت زیادہ تھا اب وہ اتنا نیرہ لیکن چست لباس کا بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ٹائٹ کپڑے اتنے زیادہ پہنے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ وہ جسم چھپا وانی ہے تو اب آیا بھی جو ہے نا بعض میں سب کا نہیں کہہ رہا موسلی الحمدللہ جو آبایا کرتی ہیں ہماری خواتی ہیں بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں ہجاب بھی ماشاء اللہ تو آبایا اور ہجاب لیکن بعض اوقات ہم جانبوجھ کے اپنی خواہشات کو سامنے لاکر اس کو مزاگ بھی بناتی اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ مطلب بالکل ہی ٹائٹ جینز پہنی ہوئے اور اوپر آبایا یہ بھی تھوڑا تھوڑا یعنی آبایا نہیں اوپر وہ جس کو وہ ہجاب کہتے ہیں وہ تو وہ تو فرقالت ہے نا اصل تو جسم چھپانے اچھی بات ہے آپ نے سارے چھپایا ہے لیکن جسم بھی چھپائیں کتنا چست لباس نہیں ہونا چاہئے یہ یونیورسٹریز میں یا کہیں ادھر موڈرن ہم جانبوجھ کیا ہر چیز کو فیشن کے طور پر لیتے ہیں یہ تو مزاک اڑایا ہے نا اپنے اسلامی شہر کا ایسا مزاک نہ اڑایا ہے تو تو یہ جو ہے نا بے حیائی اس کے بارے میں کیا قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں مسلمانوں میں بے حیائی یا اس کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی حکمہ کونس تو یہ جو بے حیائی کا معاملہ نا فائشی کا یہ اب تو خیر وہ والا معاملہ بھی آنے لگے نعوذ باللہ من ظالک ام لیکم میں لوت والا کہ مرد سے مرد کی بھی فہاشی و بے حیائی شروع ہو گئی ہے لیکن دونوں صورتوں میں اس صورت میں تو بالکل ہی انتہائی غلیظ اور اللہ کے کہر کو دعوت دینے والی بات ہے اور دوسری صورت میں بھی یہ جو عورتوں کی بے حیائی ہے فہاشی ہے یہ بھی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب خاص کر جو لوگ اس کو پھیلاتے ہیں میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہیں یا اس کو آن کرتے ہیں یا ایسے فیشنز کو پروموٹ کرتے ہیں اور جو لوگ اس میں آتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں اس عذاب میں اور خواتین کو ہماری خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حیاء کے اندر رہیں اور جب بھی باہر نکلیں اپنے جسم کو ڈھانپ کے نکلیں اور آنکھ چپی ہو فلان ہو یہ ہو وہ ہو وہ تو ٹھیک ہے اسلام نے گائیڈ نائنز دی ہیں لیکن جنرلی جو بھی سن رہا ہے میں کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن جنرلی میں بات کرتا ہوں دیکھیں اپنے آپ کو سنبھال کے نکلیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کو آپ کے اندر یعنی اٹریکشن نظر آئے غلط اٹریکشن نظر آئے حتیٰ کہ کسی بھی مسلمان کی مومن کی یا کسی بھی انسان کی اب ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر بھی ان کو بتایا گیا کہ جب تمہارے پاس لوگ آئیں بات کرنے کے لئے سوال کرنے کے لئے تو ذرا سخت لہجے میں بات کیا کرو کہ کسی کے دہان تاکہ ان کے دل میں کوئی ذہن میں کوئی بات آ ہی نہ سکے بات ہی سختی سے کرنی ہے جب کوئی چانس ہی نہیں آئے اور ہیں بھی امہات الممنین جن کے کریکٹر کی بھی گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے جو ہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کو بھی یہ بتایا گیا تو پھر عام خواتین اور مردوں کا کیا معاملہ ہوگا تو اب یہ دیکھ لیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ انٹریکشن بات کرنی ہی نہیں ہے یہ تو نہیں کہا ہاں وہ آپ کو حیاء کا خود پتا ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں کیا کریں یہ نہیں کہ گالیاں دینا شروع کر دیں باہر جا کے خود آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں انہم اللہ عمال و بنیات آپ کو بات کرتے وقت آپ کو کوئی بھی معاملہ کرتے وقت تجارت میں اب آپ لیندین میں مرد و خواتین کو انٹریکشن کرنا پڑتا ہے اسلامی معاشرے میں یہ نہیں منہ مرد اگر تاجر ہے اور خواتین کو اگر اس سے لیندین کرنی پڑ گئی ہے یہ نہیں کہ جا کے اس کے ذاتی بیٹھ کے کپے لگانا شروع کر دیں یا کچھ لیکن کرنی پڑ گئی ہے چیز لینی پڑ گئی ہے لیندین کرنا پڑا ہے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ حیاء کا آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جیسے ہمارے معاملات میں ہوتا بھی ہے جب شوہر باہر نکلتے ہیں تو بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کا کر رہا ہوں کس سے کیا بات کر رہا ہوں کس طریقے سے بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر آج کل کا جو انوائرمنٹ ہے میں یہ تو نہیں نہ کہتا کہ اب یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز کو پڑھانا پڑ رہا ہے بلگل آج ہی ختم ہو جائے جب تک ہے جب تک ہے تب تک پتا ہونا چاہیے کہ مرد خواتین کے ساتھ کیسی انٹریکشن کر رہا ہے جو ٹیچر ہے اس کے لیے جو ساری سٹوڈنٹس ہیں اس کی وہ بیٹیوں کی جگہ پہ ہونی چاہیے اس کا بات کرنے کا انداز ان کے ساتھ گفتگو ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہے وہ بیٹی سمجھ کے کرے اس کی نیت میں بیٹی ہونی چاہیے جو ہی کوئی اور نیت آئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں آ رہی جو ہی آئے آ بھی سکتی ہے نا تو بس پھر نکاح کرے یا تو انٹریکشن ختم کرے یا نکاح کرے تیسری کوئی بات نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی معاملات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے ایک باپ کا مقام ہے پوری امت کے لیے رہانی باپ کیونکہ بتایا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اگر ازواج امہات المومنین ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مقام ایک باپ کا مقام لیڈر کا مقام ہے نبی ہیں لیکن ایک باپ کا مقام بھی ایک شفیق باپ کا مقام بھی ہے پوری امت کے لئے تو یہ پہلے بھی کئی بات ہوئی تھی غالباً وہ مدسر آیا تو اس میں بات کی تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اب بیسے آپ لٹرل اس میں لیں یہ ہوا بھی تھا ولکہ ایک بار حضرت زیاد بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ نے نمو بولے بیٹے بنائے ہوئے تھے تو پھر ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت زیاد بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح ہوا تھا جس حولت سے وہ تو پھر وہ نکاح ختم ہوا ٹوٹا لیدگی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیا گیا اللہ نے کہ اب اس لڑکی سے آپ نکاح کریں عرب کے معاشرے میں کیا تھا کہ جو بیٹا مو بولا بھی ہوتا تھا اس کو بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا اور وہ تھا بھی قبائلی معاشرہ جن کی اقدار حصے ہل نہیں سکتا کوئی ان اقدار سے باہر یعنی اس قدر وہ قبائلی معاشرہ اس قدر سٹرکٹ ہوتا ہے اپنی اقدار میں کہ ابو جہل کے پاس ایک شخص آیا یعنی ابو جہل کی انٹریکشن ایک شخص ہوئی تو اسے کہو تو بیٹی کا پاپ ہے تجھے شرم نہیں آتی اتنی اس نے اس کو غیرت دلائی کہ وہ اس نے جا کر اپنی بیٹی کو جا کر دفنا دیا بعد میں مسلمان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے وہ واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری مبارک جو آنسوں سے تار ہو گئی اللہ تعالیٰ کا مدشی معاف فرمائے ایسا معاشرہ ہوتا تھا جو ویلیوز سوشل نورمز اتنے سخت ہوتے ہیں قبائلی معاشرے میں تو اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کس سے کرو اس معاشرے کے حساب سے بہو سے کرو بیٹی سے کرو نعوذ باللہ من ذالک وہ معاشرہ تو بیٹی سمجھتا تھا نا بہو کو مدب بہو ویسے بھی بیٹی ہوتی ہے اس سے نکا نہیں ہو سکتا چاہے طلاق ہو جائے کچھ ہو جائے ویسے بھی نہیں ہو سکتا لیکن یہی تو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنا تھا کہ وہ جو رشتہ میں نے بنایا ہے بیولوجیکلی وہ ہی ہے زید بن حارسہ آپ کے کہنے سے بیٹے نہیں ہو سکتا اچھا یہ نہیں کہ منع نہیں ہے ہونا یہی چاہیے ہر شاگرد استاد کے لیے بیٹے کی حیثیت سے یہ ہے بیٹی کی حیثیت سے یہ ہے لیکن دوسرا معاملہ بھی ہو سکتا ہے جو ہی دوسری بات آئے ذہن میں تو بس نکاح کرے ختم انٹریکشن چینج ہو گئی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تمام امت کی جو خواتین ہیں وہ بیٹیوں کی جگہی ہیں لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا یا معاملہ بنا نکاح ہو گیا تو اب وہ ولی خاتون جو ہے وہ امہات المومنین کے درجے میں چلے گئی آپ اس کا چینج ہو گئی تو خیر جو بھی انٹریکشن آپ کو کرنی پڑے کرنی پڑتی ہے ہمیں معاشرے میں اور منع بھی نہیں ہے اس کے اندر آپ کو نیتوں کا بتاؤنا چاہیے کہ آپ کیسے انٹریکشن کریں حیاء کا اپنی خود خیال لگیں اور ستر ڈھانکنا یہ ساری چیزیں یہ تو بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ اسلام میں قوانین بنا دیئے گئے یہ تو ہے ہی ہے لیکن جب آپ کو انٹریکشن اب یہ تو نہیں نا ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ فل ابایا کیا وہ نکاب کیا وہ دیکھا نہیں ہے ایک دوسرے کو لیکن جان کی گپیں لگ رہی ہیں اور اکٹھے گھوما جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ اسلام کرکس آپ کرکس خود دیکھیں ابایا بھی کرنی ہے چہرہ بھی چھپانا ہے اپنے حیاء کا خیال بھی رکھنا ہے لیکن نیت بھی اچھی ہو نیچی اپنے حیاء کا خیال خود رکھنا ہے حیاء کا خیال یہ تو نہیں کہ اب آپ نے ابایا بھی کیا اب آپ نے حیاء کا خیال نہیں رکھ رہے اور سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ معاف کرے پھر پھر مطلب ابایا کہ باوجود بھی تو گناہ نعوذب اللہ اس کے طرف ڈیریکشن میں انسان کو شیطان لے ہی جاتا ہے اور خاص کر مرد و خواتین اس چیز کا خیال رکھیں کہ فرمایا گیا کہ کوئی بھی مرد اور عورت جو ہے وہ کبھی اکیلے میں مت بٹھیں کیونکہ تیسرا پھر وہاں پر شیطان ہوتا ہے نعوذب اللہ منزلک آپ کو جتنا مرضی ایمان ہو اپنے اوپر جتنا مرضی اپنے ایمان پہ اور اس پہ اپنے اس پہ ہو وہ آپ نہیں بچ سکتے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب وہ جو خاتون تھی اس نے پیچھے آیا تھا نہیں خواہش نہیں آئی تھی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کے حوالے کیا تھا خود کو کہ یا اللہ تو مجھے اس سے بچا لیں اور ہم سب کو بھی ابھی جو وہاں پہ بات ہو رہی تھی ابلیس والی بھی کہ ابلیس کا ایکسپیرینس دیکھیں جنات کی اس نے لائف گزاری ہے تو نہیں کتنے لاکھوں سال گزاری ہوگی کہ وہ نظاروں لاکھوں جتنے بھی سال کہ وہ ایک عام جن سے اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا کہ وہ یعنی فرشتوں میں پہنچ گیا فرشتے بھی وہ جن سے اللہ تعالیٰ جن کو حکم دے رہا ہے کلام کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ سورہ اس کا ایکسپیرینس پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا اور انسان کو بھی ایک روایت کے مطابق زمین پر تقریباً سات لاکھ سال ہو گئے تو وہ بھی سارا اس کی لائف اور ایکسپیرینس اور ہر طرح کے انسان سے اس نے انٹریکشن کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ جمبر گزرے ہیں عربوں کھربوں انسان گزرے ہوں گے تو اس کے ساتھ ہم تو نہیں نا مقابلہ کا ساتھ تو شیطان کیا میرا بگار سکتا ہے نعوذب اللہ ایسے تو آپ کہہ نہیں سکتے کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا شیطان کا مقابلہ کرو فائٹ کرو یہ ضرور کہا گیا کہ اے بنی آدم تمہیں یہ کہا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا شیطان کی بات نہ ماننا تو وہ کیسے فائٹ کرنے کا نہیں کہی یہ تو نہیں کہا اس کو بھسم کر دو یا اس کو لڑ لو یا اس کو مکہ مار دو یا اس کو نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ شیطان کے مقابلے میں ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تو ہمیں سیف گارڈ کر لے تو یہی معاملہ ہر گناہ کے معاملے میں بھی نفس کے معاملے میں بھی ہے ہم نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے جیسے عزیز یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ تیری پناہ میں آتا تو مجھے بچا لے تو مرد و خواتین بھی یا جہاں جہاں بھی انٹریکشن کرنی پڑتی ہے ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور جیسے ہی کسی مرد و خواتین کا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا کچھ کوئی ایسا معاملہ اللہ نہ کرے مطلب جب تو جہز عدود ہیں وہاں تو اللہ کرے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آگی تو بس ٹھیک ہے نکاح کا پیغام بھی نکاح کا پیغام ریجیکٹ ہو گیا تو اب آپ اس سے کوئی مطلب اب آپ اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ذہن میں دوسری بات آگی لیکن اگر آگے والا خاتون شادی شدہ ہے اور یہ مرد ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات آگیا تو وہ مرد جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی توبہ کرے استغفار کرے اللہ کی پناہ میں آئے کہ میرے ذہن میں یہ ایسی بات بھی کیوں آئی کسی بھی اسی لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں کہا گیا کہ اوڑنیوں کو نیچے لٹکا لیا کر باہر نکلتے وقت تاکہ پتا چل جائے کہ یہ نبی کی بھیویاں ہیں اور یہ کمیٹڈ خواتین ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ بس مطلب یہ میریڈ ہیں کمیٹڈ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اسی طرح مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں تو اسی طرح یہ جو اوڑنیاں لٹکانا ہے یا مکمل پردہ کرنا ہے یا ویسے بھی آج کل کے معاشرے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ شادی شدہ خواتین کا تو فوراں جو ہے نا اسے بچیں لیکن اگر کوئی کماری ہے اور آپ کی بھی چار شادیاں نہیں ہیں آپ کے پاس بس لوٹ ہے تو آپ نکاح کا پیغام بیئی دیں اور ہوتا ہے تو اچھی بات ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ انٹریکشن بالکل ختم کریں سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے حیاء کا خود خیال رکھیں جب حیاء کا خود خیال ہوگا نا تو پھر آپ کو ویسی آپ کے اوڑنیاں نیچے ہو جائیں گی پھر آپ کو ویسی اپنی حیاء کا خیال آئے گا اور مردوں کے لیے بھی خالی خواتین کے لیے نہیں ہے وہ بھی چست لباس نہ پہنے میں آپ کو سچ بات تاؤں میں پینڈ شرٹ پہن لیتا ہوں لیکن مجھے بڑی شرم آتی ہے یعنی میں اکثر آپ نے دیکھا کہ میری شرٹ لمبی ہوتی ہے تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے یہ شرم آتی ہے نا نہیں بھی چاہیے اور انسان کو حیاج ہوتی پھر وہ خود ہی آپ سے ایکشن کرواتی ہے